آج اس ویڈیو میں ناظرین آپ جانے کے میدے جگر کی خرابی اور یرکان کے بارے میں تو یہ گرمی کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں کو مسئلہ آ جاتا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایسی وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ یرکان اور میدے اور جگر کی خرابی کی بہت زیادہ وجوہات ہوتی کیونکہ اس میں کھانا پین انسان کا بہت زیادہ کھا لیتے ہیں اس سے بھی میدے میں گرمی اور بہت سے مسئلہ شروع ہو جاتے ہیں تو آئیے ناظرین جانتے ہیں کہ آپ نے کہہ کے دوائیں استعمال کرنی ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں باجی پروین اور آپ دیکھ رہے ہیں باجی پروین ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹیپس تو ناظرین جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میدے جگر اور یرکان کی جو خرابی ہے یہ ہماری اپنی گلتیوں کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے اور جہاں ہمارے خون میں گرمی جب زیادہ ہو جاتی ہے تو اس سے بھی جو ہے ہمارے کو یہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے تو ناظرین اس میں جو ہے علامت یہ ہوتی ہے کہ پیٹ میں زیادہ گرانی اور بیچینی ہوتی ہے اور جیمت لاتا ہے تھوک زیادہ آتا ہے بعض اوقات تو ترش ڈکاریں بھی آتی ہیں اور موہ میں ترش پانی بار بار نکلتا ہے بھوک کم ہو جاتی ہے پیاس کی شدت ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ کبز کی شکایت بھی ہو جاتی ہے اور پشاب بہت کم آتا ہے اور سر میں درد اور اکثر مخار بھی ہوتا رہتا ہے بچوں میں یہ ورم انتڑیوں کی طرف سے بڑھ کر دست آنے لگتے ہیں مقام میدے میں ہاتھ سے دبانے سے درد بھی ہوتا ہے جہاں پر آپ کا میدہ ہوتا ہے وہاں پر اگر آپ ہاتھ لگاتے ہیں اس میں بہت زیادہ شدت کا درد بھی آپ محسوس کرتے ہیں اگر آپ غزہ کا نوالہ یا پانی کا گونٹ ورم میدے کے مقام پر پہنچنے سے قدر تکلیف معلوم ہوتی ہے تو بعض دفعہ مروڑ سے پتلے دست بھی آنے لگتے ہیں تو ناظرین بار بار جی متلانے سے کبھی کیا بھی ہو جاتی ہے مریض وہ غزہ سے نفرت ہو جاتی ہے اور وہ بے چینی محسوس کرتا ہے بعض دفعہ ناظرین اتنی ہچکیں آتی ہیں کہ مریض مرنے کے قریب ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو میدے میں بہت زیادہ چھٹکے لگتے ہیں اور مریض کے میدے میں درد شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی میدے اور جگر کی خرابی کی وجہ سے یہ ساری علامات ہوتی ہیں جو میں نے آج آپ کو بتائیں تو ناظرین اس مسئلے کے حل کے لیے بہت اچھا نسکہ جو میں آج آپ کو بتا رہی ہوں بہت ہی کارامت اور بہت ہی مجرے وہ بہت سی تجربے سے گزرا ہو یہ نسکہ ہے جو آپ استعمال کریں گے تو سب سے پہلے ناظرین آپ نے کیا چیزیں لینی ہے میں آپ کو بتا دوں آپ نے سب سے پہلے ناظرین کیا لینا ہے ایمبلی یہ دیکھیں ایمبلی تازی اور ساف ستری ہونی چاہیے آپ کے پاس اور اس کے بعد آپ نے لینا ہے مکہ اور اس کے بعد آپ نے لینا ہے نیلو فر یہ دیکھیں ناظرین نیلو فر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیلو فر آپ کو اس طرح کا ملے گا پنسار کی دکان سے ملے گا یہ نیلو فر کے پھول ہیں یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیلو فر آپ کو میں پہچان بتا دوں کہ اس طرح کی یہ نیلو فر جڑی بوٹی جو دوائی میں شامل ہوگی وہ آپ کے لیے یہ ہے آپ کے لیے مناسب رہے گی بہت اچھی ہے آپ نے اس کو استعمال اس دوائی کے اندر شامل کرنا ہے اس کے بعد ناظرین آپ نے ہے کاسنی کاسنی ہیں سب لوگ جانتے ہیں اور یہ بھی میدے جگر کے لیے بہترین ہے یرکان کے لیے بہترین ہے اور یہ سب چیزیں جو میں بتا رہی ہوں بہت ہی کار آمد ہیں تو ناظرین آپ نے ان کا استعمال کیسے کرنا ہے یہ میں بتا دوں اور کتنی چیزیں آپ نے لینی ہے جو آپ نے دوائی آپ نے تیار کرنی ہے تو ناظرین سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں آپ نے سب چیزیں لاکر گھر میں ساف سدری کرنی ہے اور اس کو جو ہے آپ نے بزار سے کوئی چیزیں آپ نے پاورڈر نہیں بنانا نہ پیسوانا ہے کیونکہ بزار کی جو چیزیں ہوتی ہیں ناظرین اگر آپ گھر لاکر ساف کرتے ہیں تو اس کے اندر جو بھی کچھرا مٹی ہوتا ہے وہ بلکل جو ہے ساف ہونا چاہیے کچھرا مٹی اگر ہم گھر میں نکالتے ہیں تو اس سے جو ہے بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوتا ہے کیونکہ یہ آپ ایک دوہ تیار کر رہے ہیں کھانے کے لیے باہر کی چیزیں جب پیسیو ہی لے لیتے ہیں اس میں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں کیا چیز ایڈ کی ہوئی ہوتی ہے تو اس سے جو ہے مریض کو اور زیادہ مماریہ لنگنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو ناظرین آپ آپ نے یہ کتنی چیزیں لینی ہے آپ نے امبلی جو ہے وہ اپنے دو طولہ لینی ہے اور دخمے کاسنی جو ہے وہ آپ نے لینی ہے سات ماشے اس کے بعد آپ نے جو ہے نیلو فر آپ نے لینی ہے یہ دو طولہ آپ میں لینی ہے نیلو فر اس کے بعد ناظرین آپ نے ہے مکو اس کو بھی آپ نے جو ہے سات ماشا ہی لینی ہے ان چاروں چیزوں کو آپ نے جو کیا کرنا ہے اس کا طریقہ آپ کو بتا دوں آپ نے جو ہے ایک جیڑھ گلاس پانی لینا ہے اس کے اندر ان ساری چیزوں کو آپ نے بھگو دینا ہے جتنا میں نے کانٹیٹی بتائی ہے اس کانٹیٹی کے مطابق آپ نے چیزوں کو پانی میں بھگو دینا ہے کہ تقریباً اگر آپ صبح بھگو رہے ہیں تو آپ کو شام کو اپنے چھان کر یہ پانی پی لینا ہے اگر آپ رات کو بھگوتی ہیں تو صبح کو اپنے نہار میں یہ پانی چھان کر پی لینا ہے تو ناظرین آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی دنوں میں کچھ دن لگیں گے آپ کو کہ یہ آپ کے میدے جگر اور آپ کے جو یرکان کی طبیعت آپ کی خراب ہو یہ یرکان سے پی لیا پناہ گیا وہ سب آپ کا ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ کا میدہ جگر کام صحیح کرنے لگ گیا تو آپ کو یرکان جو ہے وہ اٹومیٹر کی ختم ہو جائے گا یہ ناظرین بہترین چیزیں جو میں نے بتائیں بہت ہی عزمودہ ہے اور یہ بہت ہی کارامر ہے اگر آپ بھی ان چیزوں کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس بیماری سے ہمیشہ کے لیے آپ کا جو ہے پریشانی سے بچ جائیں گے وہ ہمیشہ کسی بیماری سے جو ہے خاتمہ ہو جائے گا تو ناظرین اپنا بہت سارا خیار رکھے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں انشاءاللہ اللہ کل پھر آپ کی حمل میں حاضر ہوں گے نئی ویڈیو لے کر باجی پریمین کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ